طاقت کا توازن برقرار رکھنا یہ نظام قدرت ہے چاہے وہ کسی بھی صورت میں رکھے ہر سیر کا ایک سوہ سیر اللہ نے ضرور رکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین انڈیا اور چائنہ کی لداخ میں جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اس وقت لداخ کا جو بارڈر ہے وہ اصل میں کوئی ایکچول بارڈر تو ہے نہیں وہاں پر پتھروں سے ایک سرحدسی بنائی جاتی ہے جسے کوئی بھی ملک ایک طرف سے دوسری طرف بڑے آرام سے کراس کر سکتا ہے ابھی ریسنٹلی انڈیا پر چائنہ نے الزام لگایا کہ انہوں نے ان کا بارڈر کراس کیا اور اس طرف آئے اس کے جواب میں پھر چائنہ نے تین فوجی ان کے جو ہے وہ ہلاک کر دیئے پھر اس کی اطلاعی ساتھ تھی پھر اس کے بعد ان کے جو انڈیا افیشنس انہوں نے کہتے ہیں بیس ہیں کیونکہ زخمی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر شارٹ فائرز نہیں ہوئے یہ ہاتھوں مکوں لاتوں اور کھڑوں سے یا بلکہ جو کیل لگے ہوتے ہیں ان پر جو کرکٹ بیٹ ٹائپ کے جو ان کے بیس بال بیٹس ہیں ان پر ان سے یہ سب کچھ ہوا ہے تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں پر کتنی خطرناک قسم کی جو ہے وہ مارا ماری ہوئی ہوگی اب انڈیا کا کہنا ہے کہ چائنہ ہمارا بارڈر تقریباً چودہ کلومیٹر کراس کر کے اندر تک آ چکا ہے چائنہ کو اصل میں غصہ اس بات پہ ہے کہ انڈیا نے لداخ پر وہ ساری وہاں پر روڈ کنسٹرکشن کیوں شروع کی کہ اس لیے کہ وہاں پر انفینٹری اور آرمی کی پھر جو سپلائز ہیں وہ سارے ان کی نکلو حرکت ہیں اس پر بڑی آسانی ہو جاتی ہے جب انہوں نے سیٹلائٹ ایمیجز دیکھے تھے تو انہیں اس چیز پر بڑا غصہ آئے حالانکہ چائنہ اسی جگہ پر ادھر ہی قریب میں ایک بہت بڑا جو ہے ایک سٹیشن بنا چکا ہے اب انڈیا چونکہ آپ کو پتا ہے امریکہ کا بغل بچہ ہے اور امریکہ کے دنیا بھر میں آٹھ سو سے زیادہ ملٹری بیسز بہتر سے زیادہ ملکوں میں موجود ہیں اس خطے میں ابھی ان کے پیر نہیں جمیں تو ان کی کوشش پوری یہی تھی کہ اس طرف آئیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ ساؤتھ ایسٹ جو ساؤتھ سی ایشن ہے یہاں سے امریکہ کی تین ٹریلین ڈالرز کی تجارت گزرتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ چائنہ کو دنیا میں جو معاشی طور پر جو ہے کنگ وہ تو سب نے تسلیم کیا ہوا ہے لیکن فوجی اعتبار سے ابھی چائنہ امریکہ سے تھوڑا سا پیچھے ہے اب انہوں نے یہ پہلی بار اپنے آپ کو یہ موقع فرام کیا ہے کہ پانچ بڑے ممالک میں سے کسی ایک کو چن لیں اور اس کے بعد ان کا وہ لاتے مکے اور تھوڑے مار کر وہ حال کریں تاکہ دنیا ان کی جو فوجی طاقت ہے اس کو بھی مان لیں آگے تائیوان ہانگ کانگ جو ارد و گرد ان کی جو ہیں ان سب میں تو آپ کو پتہ ان کا سکہ چلتا ہے پاکستان کے ساتھ ان کی جگری آ رہی ہے تو اس لیے ان کو اس طرف تو اترا زیادہ مضاعمت کا مسئلہ ہی نہیں ہے جو مسئلہ انہیں تھوڑا بہت انڈیا کی طرح سے بنی ہے آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیجولٹیز کی وہ یہاں تک رپورٹ تک نہیں دے رہے وہ سرجیکل سٹرائک کے دعوے ان کی جو منسٹرز ہیں یا ان کی طرف سے کوئی بڑے بڑے بیانات نہیں آ رہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے انہیں پتہ ہے آگے سے مار پڑنی ہے اسی لیے وہ اس طرف نہیں آ رہے اب چائنہ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ چونکہ پہلے بھی تائیوان میں اور ہانگ کانگ میں وہ جو مظاہریں ہوئے تھے ان کو ہوا دے چکا تھا اس کے جواب میں ابھی جو بلیک لائیوز میٹر کا مسئلہ ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا اس میں چائنہ نے بھی پھر اپنا سٹانس لیا اور اپنا بدلہ اتارا اب امریکہ کی نظریں اگر اس خطے پر ہیں تو چائنہ یہ بات بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ امریکہ کی پریزنس یہاں پر کیا مسائل پیدا کر سکتی ہے اب انڈیا کے اگر آپ صورتحال دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ دوست تو بدل سکتے ہیں لیکن آپ ہمسائے نہیں بدل سکتے اب اس وقت مالدیپ ہو گیا برما ہو گیا نیپال ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا سری لنکا ہو گیا پاکستان ہو گیا ان تمام کے تمام ممالک سے انڈیا کی نہیں بن رہی نیپال ایک چوٹی پر پڑھنے والا ملک وہ بھی آپ کو پتا ہے ان کے بندہ مار چکے اور وہاں سے لاتے مکے ٹھڑے اور پھر مارا ماری دوسری طرف آپ دیکھیں کہ برما کے ساتھ بھی ان کے مسائل ہیں کہ وہاں پر چائنیز انفلونس بہت زیادہ ہے اور نیپال کو سی پہ کا حصہ بنا کر چائنہ آلیڈی اپنی طرف کر چکا ہے سری لنکا کی بندرگائیں چائنہ کے پاس ہیں بنگلہ دیش میں ریسنٹلی چائنیز بیریہ کی جو بڑی بہت بڑی موومنٹس دیکھی گئی ہیں اور بنگلہ دیش اور آپ کو پتا ہے انڈیا کا پیاز وہاں سے انڈیا سے خریدتا تھا بنگلہ دیش اب اس دفعہ انہوں نے وہ پیاز بھی نہیں خریدا ان کی آپس میں پرابلم بنے اور بنگلہ دیش نے وہ پیاز پاکستان سے خریدیا حالانکہ یہ پہلے ہوتا نہیں تھا بلکل یہ بڑے انہونی چیزیں ہو رہی ہیں تو بنگلہ دیش کے تعلقات بھی ان سے خراب ہو رہے ہیں دوسری طرح مال دیپ ہے ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بلکل اچھے نہیں ہیں تو یہ افغانستان میں جہاں پر ان کے تھوڑا سرور سوخ ہوا کرتا تھا ساٹھ ستر کانسل خانے دے وہاں سے بھی اب جو آپ کو پتا ہے ہمارہ خورن کو سبر جنڈی دکھائی اور پھر دھمکیاں آئیں ان کی طرف سے تو پھر ان کے تعلقات ادھر بھی آج کل بڑے کشیدہ چل رہے ہیں ایسی صورتحال میں جہاں دنیا بھر میں پاکستان کو تنہا کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی اب گیم تھوڑی پلٹ گئی ہے اب یہ گیم اس طرح ہو گیا کہ سفارتی محاص پر یہ لوگ تنہا ہو چکے ہیں کیونکہ اگر دو بڑے بلوک دیکھیں آپ تو پاکستان کے ساتھ جن لوگوں نے جن ممالک نے مسئلہ کشمیر پر ساتھ دیا تھا جیسے ملیشیا تھا ایران تھا ترکی تھا روس تھا اور چائنہ تھا اب یہ سب کے سب اس بلوک میں بھی اس لڈاک کے مسئلے پر اور چائنہ کے ساتھ کھڑے ہیں جبکہ دوسری طرف امریکہ اسرائیل انڈیا جو آپس میں ایک گٹ جوڑ تھا ہمیشہ سے اس طرف موجود ہے لیکن اس بڑے مسئلے پر اب کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ساری گیم اور جب بھی آپ نے دنیا کا ورلڈ آرڈر چینج ہوتا وہ دیکھتا ہے تو معیشت اور فوجی طاقت یاد رکھیں گے تو معیشت کی حالت یہ ہے کہ ان تمام بڑے ممالک کی جی ڈی پی بری طرح گری ہوئے امریکہ کی اسو سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے انیمپلائیمنٹ وہاں پہ فورٹین پوائنٹ فائی پرسنٹ کے ساتھ بڑھ گئی ہے انگلینڈ کا بھی یہ حال ہے باقی تمام کے تمام ویسٹرن کنٹریز اس وقت جو بڑی مشکل میں جبکہ جو چائنہ والی سائٹ کے ملک ہیں ان کی صرف زیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ جو ہے وہ گری ہے دیکھیں کتنا بہت بڑا مارجن ہے تو ان کی معیشت طاقت بھی اس طرح سٹرانگ ہے اور انہوں نے فوجی طاقت کمپیکٹ کر کے رکھی دی جس کا اب وہ جواب جو ہے لداخ میں تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے ہیں ایون اب انڈیا میں جو وہاں پر موجود ایک پرپاگینڈا یا وہ مہم شروع کی گئی ہے اور جو کہ کرنی بھی چاہیے ظاہر ہے ان کی ایک ملک سے لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ آپ چائنیز تمام مسنوعات کا بائیکارٹ کریں مطلب ٹک ٹاپ کا جو چائنیز بڑی مشہور ایپ ہے دنیا کی اس کا بائیکارٹ کریں چائنیز جو موبائل فونز ہیں چائنیز جو پروڈکٹس آتے ہیں ان سب کا آپ بائیکارٹ کریں اب مسے کی بات یہ ہے کہ جب ان انسٹال ایپ کی نام سے جو انہوں نے انڈیا میں جو لانچ کی ہے کہ وہ آپ اپنی موبائل ایپ میں جائیں تو پھر آپ ساری ایپس آٹومیٹکلی جو ہے آپ کی ریز ہو جاتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جس موبائل پر وہ استعمال کر رہے ہیں وہ موبائل بھی چائنہ گئے چائنہ نے بھی ریسنلی وہاں پر ایک موبائل فون لانچ کیا جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے بھی کیا مطلب اس کو وہ پروڈکٹ مل ہی نہیں جاتا مارکٹ میں اب آپ کون کون سا پروڈکٹ ان کا جو ایسا ہے جو آپ وہاں سے اٹھائیں گے ایون کہ جو پروڈکٹ آپ میڈ ان انڈیا بنتے ہیں ان کے اوپر بھی میڈ ان چائنہ کی سٹیمپ لگا کر دنیا بھر میں بیجے جاتے ہیں اور اسی طرح پھر ان کی مارکٹنگ اور بیچنے میں ذرا سہولت ہوتی ہے دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک مارکٹنگ ایک سٹریٹیجی ایک گیم ہوتی ہے کہ جس میں اس ملک کا نام لگایا جاتا ہے جس کی جو مسنوات دنیا میں پہلے سے مشہور ہوں اور چائنیز مسنوات آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں مشہور ہے ابھی چائنہ اور انڈیا کی جو ٹریٹ کا لیول ہے وہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہے سکسٹی ٹو پرسنٹ خسارے میں ہے مثلا چائنہ جو ہے وہ زیادہ مال انڈیا کی طرف بھیجتا ہے اور وہاں سے بہت تھوڑی چیزیں جیسے آئرین اور کچھ کپر اس طرح کی چیزیں ان سے لے لیتا ہے جواب میں انڈیا ان سے مسنوات میں بہت سی چیزیں خریدتے ہیں ان کے لئے چائنہ کے لیے انڈیا ایک بڑی منڈی کے طور پر ضرور ہے لیکن انڈیا جواب میں چائنہ سے کوئی خاص پیسے نہیں کمہا رہا تو اس خسارے میں آلڑی وہ سکسٹی ٹو پرسنٹ لاس میں تھے کہ اگر آپ ان کے دیکھیں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا توازن دیکھیں تو وہ بڑا فرق تھا ایسے میں چائنہ کو شاید اس طرح جو ہیوی نقصان تجارت میں شاید ہو سکتا ہے لیکن دوسرے طرف چائنہ اس سی بیلٹ کی طرف جو دوسرے ممالکہ ان سے جڑنا چاہ رہے ہیں وہاں سے چائنہ کو فائدہ ہوگا اسی لئے انڈیا میں جو بائیکورٹ چائنیز پروڈک کی مہم ہیں اس پر خود ان کے انڈین جرنلسٹ اور جو بڑے لوگ ہیں ان لوگوں نے اس مہم کا بڑا مزاق اڑایا کہ آپ اس مہم کو کیسے کامیاب کر سکتے ہیں جب جو پروڈکٹ آپ یوز کر رہے ہیں جس پروڈکٹ سے آپ یہ مہم چلا رہے ہیں وہ بھی میڈ ان چائنہ ہے تو اس لئے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اب یہ سولجر بھی میڈ ان چائنیز تھے اب مسئلہ سارا ادھر سے یہ ہو رہا ہے کہ اس ساری صورتحال میں ابھی ورلڈ لیڈرز کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ اس مسئلہ کو بھی حل کر رہے ہیں اور جب یہ مسئلہ حل ہوگا کیونکہ لداخ آپ کو پتا ہے کشمیر کا پارٹ ہے وہ سارا گلگت بلدستان اس سائٹ سے سارا کشمیر کی طرف جو راست ہے تو یہ ایک بڑا اچھا موقع مل گیا ہے کہ کشمیر کا وہ مسئلہ جو ایک بڑے لیول پر ہائلائٹ نہیں ہو سکا شاید اب اس طرف چائنہ کی ڈریکٹ انوالمنٹ سے دنیا کی نظر اس پر پڑی ہے اب پوری دنیا اس مسئلے کو دیکھنے لگی ہے تو یہ ایک بڑا اچھا چانس ہوگا کہ تمام تصفیعیں جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں اب امریکن ٹرمپ صاحب نے جو میڈییٹر کی آفر کی اب اس کو کسی نے سیریس نہیں لیا کیونکہ ٹرمپ صاحب خود ایک پارٹی ہیں بغیر بندوقوں کے لڑائی میں یہ نقصان ہے تو ذرا دو منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر بندوقیں چل گئیں تو پھر کیا ہوگا